موسیقی 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 کرنی ڈیوٹیاں کرنی حضور کی تابداری کرنی لیکن کسی جگہ بھی اپنے آپ کو دکھایا سنایا نہیں جناب صدیق اکبر نے سنایا نہیں میرے نبی پاک جب کوئی ذاتی کام بتاتے تھے نا یہ بہت بڑی بات کرنے لگاؤں ذاتی کام بتاتے تھے اپنا ذاتی تو جناب صدیق اکبر کو بتاتے تھے ادھر آبو بکر آئے کہ جا دوڑ کے میری انگوٹھی پہ نام لکھوا آکے لاؤں جناب صدیق اکبر کو حضور ذاتی کام بتاتے او بھائی وہ کام جو بچوں کو عام لوگوں کو غریبوں کو بتایا جاتے حضور ابو بکر ادھر آہ حضور 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 فرمایا جا میری انگوٹھی پہ نام لکھوا آکے لاؤں اس بات کی لذت سمجھو کہ حضور کام بیج رہے انہاب صدیق اکبر نے انگوٹھی پکڑی توجہ ہے میرے تو بات پہ حضور نے فرمایا اس پہ نہ اللہ کا نام لکھوا آکے لاؤں کس کا صرف اللہ کا حضور نے بیجا عقیدہ دیکھے اللہ کافی ہے اس میں شاک لیکن جیسے اللہ منوائے اسے بھی ماننا پڑے گا فرمایا جا اللہ کا نام لکھوا آکے لاؤں حضور ابو بکر صدیق کہتے میں انگوٹھی لے کے گیا مصور کو کہا اللہ کا نام لکھ دے کہتے اچانک میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام حضور کا حکم کیا ہے کہتے میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام کہتے میں نے اس کو کہا اللہ کا نام نہ لکھنا ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دیو صرف اللہ کا نام لکھنا حضور کا بھی لکھو نبی پاک کا حکم کتنا ہے اللہ کا کا ساتھ میرے نبی پاک کا بھی لکھو حضرت ابو بکر نے دو نام لکھوا آئے فرماتے میں جب تک مسجد نبی آیا نام دو تھے سارے رستے میں دیکھتے آیا اللہ اور محمد دو نام تھے جب مسجد نبی میں انگوٹھی لا کے حضور کو پیش کینا تو حضور نے فرمائیدہ رانا میں قریب آیا فرمائیدہ تجھے کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوانا تو تین لکھوانا آیا ہے کہا حضور یہ تیسرا کہاں سے آگئے ہیں تو دو ہی لکھوائے تھے اور میں تین ہے یہ دیکھ اللہ محمد اور ابو بکر تو تین نام لکھیں جناب صدیق اکبر کنجے لکے حضور قسم اللہ کی عزت کی آپ کا میں نے لکھوایا اپنا نہیں لکھوایا امام رازی کی تفسیر کبی آپ کا لکھوایا اپنا نہیں لکھوایا اچانک حضور مسکرانے لگے حضرت صدیق اکبر کا ما تھا چھوما سینے سے لگا لیا نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو محبت کے آنسو حضور کیا ہوا فرمائیدہ جبریل آگئے ہیں اور آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر نے گوارہ نہیں کیا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا ہو اور اللہ نے گوارہ نہیں کیا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو یہ اللہ نے گوارہ نہیں کیا اللہ نے گوارہ نہیں کیا یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا ہے اور ابو بکر کا نام اس کے رب نے لکھوا دیا ہے یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا کہ ہم نبی پاک کے نام سے اللہ کا نام اور اللہ کے نام سے نبی پاک کا نام جدا کر سکتے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے مو میں ہو ایسی زبان خدا